السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت بہت کوشش کی جارہی ہے کہ کسی بھی طرح سے تحریک انصاف کو ایک بار پھر توڑا جائے اور پارلیمانی پارٹی میں درادیں ڈالی جائیں پارلیمانی پارٹی سے مراد جو منتخب اراکین آ چکے ہیں منتخب ہو کر فارم فورٹی فائیو کے تحت جینون جیتے ہوئے لوگ ہیں خیبر پختونخواہ میں تحریک انصاف کی بہت تگڑی حکومت ہے ایک بیس کیمپ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ایک تو وہاں پہ درادیں ڈالنے کی کوشش کی جارہی ہے دوسری کوشش یہ کی جارہی ہے کہ قومی اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی میں بھی درادیں ڈالی جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی جب بلا چھین لیا گیا تھا اور بدترین سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا اور اس کو حکم دیا گیا کہ جو بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے آئے اس کو اٹھا لیا جائے اور یہی ہوا مار دھاڑ پکڑ دکڑ کاغذات ریجیکٹ ہو رہے ہیں کاغذات موصول نہیں کیے جا رہے نہ خواتین کو بخشا گیا نہ مردوں کو بخشا گیا پوری کی پوری داستان آپ کے سامنے ہے اس وقت فیصل وارڈا نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جیتیں گے ان میں سے تیس پرسنٹ ادھر چلے جائیں گے تیس پرسنٹ ادھر جائیں گے یعنی یہ تیتر بتر ہو جائیں گے اور جب یہ جیت گئے ان کو سیٹیں دی گئیں تقریباً نوے پچانوے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بس دو اور دو چار دن کی بات ہے کچھ ہی دنوں میں یہ پارٹی ختم ہو جائے گی یہ سارے بالکل انڈرسٹیننگ سے جیتے ہیں یہ اچھے بچے بن کر رہیں گے یہ تابع دار بن کر رہیں گے یہ عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہیں عمران خان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ پی ٹی آئی کے بچے نہیں رہیں گے لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا اور تحریک انصاف کے تمام کے تمام ارکان ڈٹے رہے نہ صرف ڈٹے رہے بلکہ انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے کہ فوراً بعد جو پہلی تقریر کی وہ پہلی تقریر سن لیں خاص طور پر خیبر پختونخواہ کی قیادت کی تقریریں آپ سن لیں پھر پنجاب اسمبلی میں تقریریں سن لیں اس کے بعد اندازہ ہو گیا کہ تمام معاملات گڑ بڑھ ہیں اب اندر درادیں ڈالنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے گروپنگ کو ہوا دی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت پارٹی کرائیسز میں ہے لیڈرشپ ساری کی ساری اندر ہے عمران خان شاہ محمود قریشی پرویز الہی سبھی جیل میں ہیں تو جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری جیل میں ہے اس لیے باہر کھیل کھیلنے کا موقع ملتا ہے اب عمران خان نے اپنے سارے لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ اب آپ تھوڑے بڑے ہو جائیں اس کے بعد کچھ بہت اچھی پوزیٹیو تبدیلیاں آئے ہیں اور پوزیٹیو تبدیلیاں یہ ہیں کہ شیر افضل مروت نے بقیرہ طور پر ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے میں چاہوں گا کہ میں وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ آپ سنیں اس کے بعد بات آگے کریں آج کی اس ویڈیو پیغام کے ذریعے انتہائی اہم گزارشات پاکستان تحریکی انصاف کے ورکرز اور میڈیا سے وابستہ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنا شاتھا ہوں آج میڈیا پہ میں خبریں دیکھ رہا تھا اور آج جب اڑیالہ جیل سے ہم میڈیا کے پاس آئے برسل بور صاحب کے عمرات و وہاں پہ میں نے جو باتی کی اب میڈیا میں پھر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ گوئے پاکستان تحریکی انصاف میں اختلافات ہیں اور میں گزشتہ دو ماہ سے دیکھ رہا ہوں کہ اختلافات اختلافات کی گیم جو ہے وہ میڈیا پہ چل رہی ہے کون چلا رہا ہے بارال شاید اس میں مجھے اپنی بھی توڑی غفلت نظر آئی کہ میڈیا کے حضرات جو ہے ایسے سوالات پوچھ لیتے ہیں کہ جس سے جو ہے اختلافات کی بو جو ہے آنے لگتی ہے یہ آج کی میڈیا کی یہ خبریں دیکھ کے مجھے احساس ہوا کہ شاید ہمیں اس وقت انتہائی ذمہ داری سے اپنے کردار کا تعیم کرنا چاہیے اور قطع نظر اس کے کہ پارٹی میں میرے ساتھ کسی کا رویہ مناسبتہ یا غیر مناسبتہ میں آج اس میریے کے ذریعے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد پارٹی کے اختلافات کے ایشو پہ کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا میں اپنے تئی تمام اختلافات ختم کرتا ہوں میرے کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی اختلاف واقع نہیں رہا اور پارٹی کے ان دوستوں کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ جس کاس پہ ہم لگے ہیں جو آنے والے دنوں میں ہم پہ بارزی نظاریاں آ رہی ہیں کون کو نکالنے کی اتجاج کی تو وقت کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنے تمام اختلافات کو ختم کریں اور خان کے اس بڑے کاس کے لیے ان چوٹی چیزوں کو نظرانداز کریں تو لہذا میں پوری صدق دل سے اللہ تعالیٰ کو عزیز نازر جان کے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد اپنے پارٹی کے اندر کسی بھی معاملے پر چاہے کوئی میرے خلاف فروپے گھنڈا کرے میرے خلاف کسی قسم کی کارستانی کرے کارروائی کرے میری طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جائے گا میں اس کو اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور اس کے بعد خان صاحب پہ چھوڑوں گا اور تمام پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ فروری کو جس جذبے سے پورا پاکستان نکلا اور خان کیلئے پیٹی آئی کیلئے گھوڑ ڈالا وہ جذبہ وہ جنون نو فروری کو بھی قائم تھا شاید ہم اس طریقے سے اس منڈیٹ کے تحفظ کیلئے وہ کردار ادان نہ کر سکے اور نو فروری کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اس معاملے کو ٹنڈا پڑھتے دیکھ کے مخالفین جو ہیں خوش ہو رہے ہیں بہت بڑی زمداری ہے اور اس زمداری سے نمبردازمہ ہونے کیلئے ہم نے پاکستانیوں کو آٹھ فروری کے دن کے اسی پوزیشن پہ لانا ہے جس دن وہ بیلٹ باکس میں اوٹ ڈالنے کے لئے گئے تھے اور اس کے لئے قوم کو تیار کرنا ہے کہ قوم سڑکوں پہ نکلے احتجاج کے لئے نکلے تو خان کے اس عظیم کاس کے لئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی ذاتی پسند نہ پسند کے تمام مسائل جو ہیں آج سے ختم کر رہا ہوں میڈیا سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے میں ملتمس ہوں کہ کسی بھی خبر کو پیلانے سے قبل اس کی تصدیق کریں انشاءاللہ میری زبان سے پارٹی کے حوالے سے پوچھے گئے کسی سوال کا جواب اختلاف کی کوئی شبیہ کو جو ہے اجاگر نہیں کرے گا اور نہ میں کسی اختلاف سے متعلق کا کسی سوال کا جواب ایسے انداز میں دوں گا کہ وہ اختلافات کو ہوا دے یہ میں واضح کر رہا ہوں کہ ہمارا مقابلہ جو ہیں وہ پاکستان میں ایک مافیا سے ہیں اور جو پاکستان کے ساتھ ہوا پاکستان کے عین و قانون کے ساتھ ہوا تقاضی یہ ہے کہ جو تینوں ذمہ دا رہنا ہے وہ مصطفی ہو جائیں اس ملک کی علت پر رحم کریں جو نظام کا ست یناس کر دیا ہے اور اگر یہ مصطفی نہیں ہوتے ہیں پاکستان کی بلائی اسی میں نہیں دیکھتے ہیں کہ خود ہی علایدہ ہو جائیں انشاءاللہ ہم لوگوں کی منڈیٹ کی ریکوری کے لیے پاکستان میں نظام کی اصلاح کے لیے عید کے بعد ایک عظیم شان احتجاج کا سفلہ شروع کر رہے ہیں پاکستانیوں ہمارا ساتھ دو آئیں مل کر تمام اختلافات کو بلا کر اس عظیم کاس کیلئے ہی کھٹے ہو جائیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی یہ تھے شیر افضل مروت کل انہوں نے ایک اپنا ویڈیو بیان جاری کیا اور اس کے بعد ایک سیز فائر ہو گیا تحریک انصاف کے اندر کیونکہ شیر افضل مروت کو لے کر بہت سارے اختلافات کو ہوا دی جاری تھی انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا کیونکہ انہوں نے بڑی لمبی ایننگز کھیلنی ہے وہ اسمبلی میں بھی ہیں پھر منڈیٹ واپس لینا ہے اس کے لیے انہوں نے باقی لوگوں کے ساتھ باقی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کرنی ہے تو یہ ایک اچھا اقدام ہو گیا اس سے پہلے اڈیالا جیل کے باہر انہوں نے کیا گفتگو کی وہ ذرا سنیں بیریسٹر گوھر اور شرف ظلمروت نے جو کی ہے ذرا سنیں وہ شریعہ رپریدی صاحب نے ضرور کہا شریعہ رپریدی ہمارے بہت اچھے ور کرے ہمارے پاس اس کا بہت بڑا رگارڈ ہے اور اس نے بڑی قربانیاں دیئے اور اس نے بڑے ڈٹے رہے ہیں اگر آپ لیڈر ہے ہمارا اور ہیرو ہے اس کو جو الفاظ کہیں ہیں دیکھو ہم کوشش صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کریں آؤٹسائیڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کوئی ایسے ہے کہ کون لوگ کوئی ملے ہوئے ہیں ہر پارٹی ہے یا لیڈران صاحبان ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں تو یہ ایک روٹین ہے لیکن میرے دل میں اور ہمارے سب کے دلوں میں شریعہ رپریدی صاحب کے لیے بہت بڑی جگہ ہے لیکن شریعہ رپریدی صاحب نے جو بات کی ہے جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے وہ ہم ہر پارٹ میں تائید کرتا ہوں اس میں درست بات کی ہے ورکرز کو سینٹ کے الیکشن میں جو ہے جنہوں نے قربانیاں دیئے ہیں اور خورم دیشان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے خورم دیشان کا نام ڈراب کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی طبیعین ہے جی تو یہ معاملہ چالنا ہے چونکہ شریعہ رپریدی نے بھی ادھر کل جلسہ عام گفتگو کی اصل پرابلم یہی ہے کہ عمران خان شاہ محمود قریشی پرویز الہی وغیرہ جیل میں ہیں ساری کی ساری سینئر لیڈرشیپ اڈیالہ جیل میں بے گناہ قید ہے خوف کی وجہ سے ان کو اندر رکھا ہوا ہے کہ عمران خان اور یہ لوگ اگر باہر آگئے تو معاملات ان کے ہاتھ سے چلے جائیں گے اور تمام اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے اس لیے ان کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تحریک انصاف میں اختلافات کے بیج بوئے جا رہے ہیں نو مہی کے بعد خاص طور پر تحریک انصاف کی لیڈرشیپ نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے مگر ان کے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا گیا جیسے بھارت اپنے دشمنوں سے کرتا ہے یہ ایک بدترین دور تھا جس میں ابھی کچھ کمی آئی ہے لیکن آنے والے دنوں میں آپ مزید کمی دیکھیں گے کیونکہ اب وہ سیچویشن نہیں ہے زیادہ دیر تک یہ کام نہیں چال سکتا اس لئے تحریک انصاف عید کے بعد چند ہی دن بعد ایک ملکگیر تحریک اورگنائز کار رہی ہے کالز دی ہوئی ہیں سب ہی نے نکلنا ہے منڈیٹ واپس لینا ہے کیونکہ منڈیٹ جس طریقے سے چوری کیا گیا اس کی دنیا بھر میں کہیں مثال نہیں ملتی ووٹ دیا گیا تحریک انصاف کو جبکہ سارا کا سارا ریزلٹ گن پوائنٹ پر تبدیل کروایا گیا اور فارم فوٹی سیون دیا گیا جس کو چاہا جتوا دیا گیا جس کو چاہا ہروا دیا گیا یہ چیزیں پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں بدترین قسم کی ایک سیاسی دہشتگردی کی گئی ہے سیاست الیکشن اور نتائج کے نام پر جس کو کوئی بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں آپ کو اس حوالے سے بڑی بڑی خبریں ملیں گی تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا